السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹین لے کر حاضر ہوں سٹریٹ فاور چھ جون دو ہزار بیس آٹھ جون دو ہزار بیس اور چوبیس جون دو ہزار بیس تین بڑے بڑے ایسٹروائیڈز ہماری زمین ارث کے بہت قریب سے گزرنے والے ہیں یہ ایسٹروائیڈز کی سائز ایک سو ساٹھ میٹر سے پانچ سو ستر میٹر کی ہے یہ ایسٹروائیڈز کا رخ اگر تھوڑا بدل جاتا تو کتنی بڑی تباہی ہو سکتی اس کے لئے میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں آپ سوچو دو ہزار تیرہ میں رشیہ میں چلیا بنگس میں ایک بیس میٹر کا ایسٹروائیڈ آیا تھا بیس میٹر کا اور یہ زمین سے تقریباً تیس کلومیٹر اوپر بلاسٹ ہوا اس بلاسٹ کی وجہ سے چھے شہروں کے ساڑھ سات ہزار بیلڈگوں کے کانچ توڑ گئے ڈیر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اس بلاسٹ کی برائٹنس سورج جتنی تھی جو سو کلومیٹر کی دوری تک دکھائی دی اور یہ تھا ایک بیس میٹر کا ایسٹروائیڈ اب آپ سوچو جب پانچ سو ستر میٹر کا ایسٹروائیڈ اگر آ جائے تو کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈائنو سورز جو زمین پر رہا کرتے تھے ہم سے پہلے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے جو وہ ختم ہوئے وہ ختم بھی ہوئے ایک ایسٹروائیڈ کی وجہ سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی اس کی سائز تھی ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ اگر زمین پر ایک کلومیٹر کچھ ایکسپورٹس کے مطابق پانچ کلومیٹر کچھ ایکسپورٹس کے مطابق اگر دس کلومیٹر بڑا ایسٹروائیڈ آ جائے تو پوری زمین سے انسانوں کی آبادی ختم ہو جائے گی انیس سو آنٹھ کی بات ہے سائیبیریا میں تنگوسکا میں جب ایک اس طرح کا ایسٹروائیڈ آیا تھا اس ایسٹروائیڈ کی وجہ سے آٹھ کروڑ جھاڑ فلیٹن ہو گئے تھے وہاں انسانوں کی آبادی تو نہیں تھی لیکن اتنے سارے جھاڑ فلیٹن ہو گئے تھے یہ بات ایک مثال ہے کہ ان ایسٹروائیڈ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس زمین پر جیتے ہیں یہ زمین پر جینے کے لیے بہت بڑا انتظام کیا گیا ہے اور وہ انتظام کو پہچان کر اگر ہم اوپر والے کا شکر ادا نہیں کیے تو ہم نے بہت بڑی ناشکری کیے اب آپ خود سوچو جو چیز ڈائنو سورس کے زمانے میں ہوئی وہ آپ تو کروڑوں سالوں سے نہیں ہوئی ایک مثال لیتے ہیں پولیس والا چور کو ڈھرانے کے لیے ہوا میں فائر کرتا ہے کیوں؟ تاکہ چور سمجھ جائے کہ جو شاٹ گن سے نکل رہی ہے جو گولی اور ہوا میں اڑھ رہی ہے وہ گولی اس سے بھی لگ سکتی تھی سمجھدار شخص سمجھ جائے گا سرنڈر کر دے گا پولیس والے کے سامنے یہ تو انسانوں کی مثال ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے گرور اور گھمند میں اس طرح سے بھول چکے ہیں اس حقیقت کو کہ چاہے کرونا وائرس آ جائے چاہے لوکس کا حملہ آ جائے چاہے توفان آ جائے یا قریب سے گزرنے والے یا آسٹرویڈز آ جائے ہم کیسے اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب جو یہاں جی رہے ہیں یہ جینے کے لیے کوئی ہے جو اس پوری قائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم جی رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ نیا آرٹھ آبجیکس کو ٹریک کیا جا رہا ہے جو زمین کے قریب کی آربٹ میں ہے حقیقت یہ ہے کہ اکثر ایسٹرویڈز ایسٹرویڈ بیلٹ میں ملتے ہیں یہ ایسٹرویڈ بیلٹ مارز اور جوپیٹر کے درمیان کے ریجن میں ہے اور اس ایسٹرویڈ بیلٹ میں اوبزرویشن اور ایسٹیمیٹس کے مطابق گیارہ لاکھ سے انیس لاکھ ایسے ایسٹرویڈز ہے جو ایک کلومیٹر سے بڑے ہیں ایک کلومیٹر سے بڑے گیارہ لاکھ سے انیس لاکھ ہے ایک کلومیٹر سے چھوٹے تو انگینت ہے کو ٹریک کیا گیا پایا گیا کہ وہ یہ ایسٹرویڈ بیلڈ سے آیا تھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2013 میں جب وہ ایسٹرویڈ آیا تھا اس وقت پر کوئی ایڈوانس نوٹس یا پریڈکشن نہیں تھا یہاں تک کہ یہ بھی ڈر ہوا کہ رشیہ کو یہ نہ لگ جائے کہ امریکہ نے نیوکلیو باوم ڈروپ کر دیا ایک فرق سمجھ لیتے ہیں پہلے ایسٹرویڈ میٹیورائٹ اور کومیٹ کیا ہے میٹیورائٹ وہ سپیس کا راک ہے جو اب تو ون میٹر ہو سائز میں ایک میٹر تک ہو چاہے وہ ایک دست ہو یا ایک میٹر تک کی سائز ہو ایسٹرویڈ ایک میٹر سے بڑا ہوگا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کومیٹس کیا ہوتے ہیں کومیٹس وہ وڈی ہوتے ہیں جس کے اندر آئیس دست اور گیسز بھرے ہوئے ہیں جو سولار سسٹم کے باہر کی سائٹ سے ایک قوپر بیلٹ سے آتے ہیں سورج کی طرف اور اور کلاوڈ جو سولار سسٹم کے باہر ہے وہاں سے آتے ہیں سورج کی طرف اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کے دو منٹ میں بتا رہا ہوں لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے روز اون این ایوریج سترہ میٹیئرز ایسے زمین پر آتے ہیں جو ہمارے ایٹموسفیر کو پار کر کے زمین تک پہنچتے ہیں سترہ میٹیئرز ایک میٹیئر میکزموم ایک میٹر کا ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوگا میکزموم ایک میٹر گا ہوگا ایسے سترہ اون این ایوریج روز آ جاتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفر ایٹموسفیر میں ختم ہو جاتے جل کر لیکن یہاں تک پہنچنے والے ایوریج سترہ ہے اور ہم جب ایسٹرائیڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات الگ ہے لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ کون کی انتظام سنبھال رہا ہے ہم تو نہیں سنبھال رہے ہیں جو ڈائنو سورز بھی ایسٹرائیڈ کے سٹرائیڈ کی وجہ سے ختم ہو گیا اس کے ختم ہونے میں بھی ایک بہت بڑی وزڈم ہے کئی ایکسپورٹ بتاتے ہیں کہ اگر دنیا میں آج بھی ڈائنو سورز باقی ہوتے تو ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہوتا مجھے پتا ہے بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں دوہزار انیس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ جس میں بات ہی ہوئی کہ جب اگر کوئی ایسٹرائیڈ زمین کی طرف رکھ کرے جو ایسٹرائیڈ زمین کو ختم کر سکتا ہے تو یہاں سے نیوکلے ایکسپلوزیو ڈیوائیس وغیرہ بھیجا جائے اور بھیج کر کے اسے ہوا میں اوپر ہی سپیس میں بلاسٹ کیا جائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن سٹیج سے ٹرائیل سٹیج تک پہنچنے میں کم سے کم دس سال لگیں گے اس کے بعد بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ بلاسٹ اگر ہو جائے یا اس کا آر بیٹ چینج کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سپلنٹرز ہو جائے وہ سپلنٹرز زمین پہ آکے اور زیادہ بڑی بربادی کر دیں تو میں آپ کے سامنے پہلی بات صرف یہی رکھ رہا ہوں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَدِّبَانِ اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤں گے ہمیں رب کا انکار نہیں کرنا ہے ہمیں پہچاننا ہے ہماری ایسیت کیا ہے یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات کہ آپ یہ بات پر بھی غور کریے کہ ہم اتنا سیفلی جو زمین پر رہ رہے ہیں اس کے لئے بھی بہت بڑا انتظام کومیٹس کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کو میں ایک شوکنگ بات بتاتا ہوں ناسا کی ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کومیٹس کی تعداد اسٹیمنٹ کی گئی ہے کہ سیکرو کروڑ کی تعداد میں کومیٹس ہے وہ کومیٹس میں سے 3645 کومیٹس کو ہم نے observe کیا ہے جن کو ہم track کر رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے کومیٹس میں سے کوئی ایک بھی اگر ریزنبل سائز کا کومیٹ زمین تک آ گیا تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں ہم آئے سامنے ایک مثال ہے کومیٹ شو میکر لیوی نائن جسے 1990 میں ہم نے observe کیا تھا کہ جب یہ کومیٹ جا کر جوپیٹر پہ crash ہوا تو کیا reaction ہوا جس سے یہ بات clearly ثابت ہو گئی کہ یہ کومیٹ اگر زمین پہ آتا تو ہم زمین پہ نہیں رہ پاتے اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو جوپیٹر کو بنایا اور جوپیٹر جس جگہ پر موجود ہے اور اس کی سائز کتنی بڑی آپ کو پتا ہے زمین سے ڈبل ہے کیا نہیں ٹین ٹائمز ہے کیا نہیں بیس گناہ نہیں سو گناہ نہیں ایک ہزار تین سو اکیس زمین جوپیٹر میں فٹ ہو سکتے ہیں مطلب ارٹھ سے جوپیٹر کتنا بڑا ہے ایک ہزار تین سو اکیس ارٹھ جوپیٹر گندہ جا کے فٹ ہو سکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے جوپیٹر اتنا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی گریوٹیشنل پل بھی بہت سٹرونگ ہے اور وہ سٹرونگ پل کی وجہ سے وہ کروڑوں کومیٹس میں سے جب کومیٹس آتے ہیں تو جا کر کے جوپیٹر کو سٹرائک کر جاتے ہیں جیسے جوپیٹر ایک طرح کی باکسنگ بیگ ہے اور ہمارے لئے ایک پروٹیکٹف شیلڈ ہے ہر دن ہر لمحہ الگ الگ چیزیں غلط ہو سکتی تھی ہماری اس دنیا میں بھی غلط ہو سکتی تھی نہیں ہوئی اس میں ہمیں پہچاننا چاہیے اس کے احسانوں کو ناشکرے بن کر وقتی طور پر ہم جی سکتے ہیں لیکن بچ کے کہاں جائیں گے جس نے بنایا وہ ہمیں پھر بنائے گا پھر تو حساب کتاب ہوگا پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سمجھدار انسان وہ ہے کہ یہ تین گزرتے ہوئے اسٹرائیڈز جو زمین کی اتنا قریب سے گزر رہے ہیں اس سے عبرت حاصل کر لیں اس میں سے وارننگ حاصل کر لیں اپنے آپ کو صدار کر اچھی زندگی گزار لیں سمجھداری کی بات ہے فیصلہ تو آپ کا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح راستہ اپنانے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں